ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیپ لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی ہمارے پڑوسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ امن کے ساتھ رہا جائے حکومت نے عوام پر پیٹرول بانگ کرا دیا قیمت میں انیس روپے پچانوے پیسے کا بڑا اضافہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاگران نے ویڈیو پیغام کے ذریعے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا اضافے کے بعد پی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہوگی رزوانہ تشدد کیس اسلام آباد کی عدالت سے جج کی اہلیہ کی عبوری زمانت بنزو ملزمہ سومیا آسم کا کہنا ہے کہ رزوانہ کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح ہمیشہ نرمی سے پیش آتی رہی حقائق کو توڑ مرور کر میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے دادو میں تیز بارش گورک ہل پر درجہ حرارت دس ٹکری تک گر گیا مہ جولائی کے دوران ملک بھر میں معمول سے ساٹھ فیصد سے زائد بارشیں ہوئیں پنجاب کے مختلف ازلہ میں سات اگست تک مونسون بارشیں متوقع ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant وزیر اعظم شہباز شریف نے منرل سمیٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاف کرتے ہوئے کہا لوگوں کی کرپشن کو نظرانداز کیا گیا نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان منرل سمیٹ کے افتتاحی سیشن کا آخاز ہو گیا وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم مونیر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی وجوہات کی بینہ پر تزبزب کا شکار رہے لیکن ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی وزیر اعظم شہباز شریف نے منرل سمیٹ کے افتتاحی اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ لوگوں کی کرپشن کو نظر انداز کیا گیا نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا گیا ہے کہ اس صورتحان میں ملک کی ترقی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے اس کا جواب نہیں ہے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ تھرکول دنیا کے بڑے کوئلے کے منصوبوں میں سے ایک ہے ریکوڈک کا منصوبہ ملک کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے گزشتہ پچھتر سال میں ہم نے اپنے قیمتی دولت پر توجہ نہیں دی کیا ہم کسی کارٹل یا سیاسی وجوہات کی بنا پر تزبزب کا شکار تھے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے باتیں بہت ہو گئی اب ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے شہبان شریف نے کہا کہ جنگ اب کوئی آپشن نہیں رہ گئی پاکستان جہری طاقت ہے تاہم یہ طاقت کسی کے خلاف استعمال کے لیے نہیں ہمارے پڑوسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ امن کے ساتھ رہا جائے اور مسائل کے حل کے لیے با مقصد مذاکرات کیے جانی چاہیے غربت کے خلاف اور عوام کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے دوسری جانب گرین پاکستان اور آئی ٹی سیمینار کے کامیاب انعقاد کے بعد آج پاکستان منرلز سمیٹ کا آغاز ہو گیا وزیر آزم بطور مہمان خصوصی اور آرمی چیف بطور گیسٹ آف آنر تقریب میں شرکت کر رہے ہیں سیمینار میں ماہر مادنیات، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفرہ، غیر ملکی سرمایہ کار اور دیگر اہم شخصیات بھی افتتاحی سیشن میں شریک ہیں اس سمیٹ میں سعودی عرب کے نائف وزیر کانکنی، خالص، سحلے، المزفر، غیر ملکی مندوبین، ماہر مادنیات اور سرمایہ کار بھی شریک ہوئے پاکستان میں چھہ لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلے مادنیات بشمول کوئلہ، تامبہ، سونا، جست اور ماربل کے نوے اقسام ہیں نمک کے ذخائر کو جدید تیز تر کانکنی کے ذرائع سے استعمال کر کے ملکی برامدات میں اضافہ کرنے کے مواقع میسر آئیں گے قبل عزی وزیر عظم پاکستان شہباز شریف نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کو سوفٹ ویئر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مرحلے میں ذرات، سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ دی جائے گی تفصیلات کے مطابق وزیر عظم شہباز شریف نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ جہاں سی پیک کا پہلا مرحلہ ترقی کے ہارڈ ویئر پہلو کو ٹھیک کرنے کے بارے میں تھا وہیں آنے والا دوسرا مرحلہ ذرات، سائنس اور ٹیکنالوجی، مہارت کی ترقی، جدت، سنتکاری، اقتصادی ترقی اور صحت پر توجہ دے کر ترقی کے سوفٹ ویئر کو اپگریڈ کرے گا انہوں نے کہا چین کے نائے پزیر عظم، ہی لیپنگ اور ان کے وقت کی پاکستان آمد پر دل شاد ہے سی پیک گزشتہ دس سال سے پاکستان کی موشی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس کے تحت ہم نے توانائی کے بہران پر قابو پایا اور بہترین میار کا بنیادی دھانچہ تعمیر کیا اور ملک کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑنے میں آسانی ہوئی دوسری جانب چینی صدر شی جنپنگ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکچین اقتصادی رہداری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیف کا اہم ترین منصوبہ ہے اب تک دونوں ملک مشتر کا مشاورت تعمیر کے اصول سے آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں سی پیک کی بدولت پاکستان کے اقتصادی و سماجی ترقی کو نئی قوت ملی چینی صدر نے کہا کہ سی پیک نے خطے میں باہمی رابطے انزمام کے عمل کے لیے اچھی بنیاد ڈالی وفاقی حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بام گرا دیا فی لیٹر انیس روپے پچانوے پیسے کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں وفاقی حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بام گرا دیا فی لیٹر انیس روپے پچانوے پیسے کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت انیس روپے پچانوے پیسے اضافے سے دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہو گئی جبکہ ڈیزل کی قیمت انیس روپے نوے پیسے اضافے سے نئی قیمت دو سو تہتر روپے چالیس پیسے ہو گئی وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں کا اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہوگی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا انہوں نے بتایا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس روپے نوے پیسے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت دو سو تہتر روپے چالیس پیسے ہوگی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اسحاگڈار نے بتایا کہ گزشتہ رات پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں کا تائین کرنا تھا عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے مطابق وزیر آزم سے مشاورت کی گئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ قیمتوں میں کم سے کم رد و بدل کیا جائے گا اسحاگڈار نے کہا کہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے ہماری آئیم ایف کے ساتھ پیٹرولیم لیوی سے متعلق کمیٹمنٹ ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم آئیم ایف کے ساتھ محایدے میں ہیں اس لیے ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس سے ملک مشکل میں گرے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے پیٹرولیم اصنوات کے قیمتیں بڑھانی کا فیصلہ کیا گیا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے کم عمر ملازمہ رزوانہ تشدد کیس میں جج کی اہلیہ ملزمہ سومیا آسم کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے کم عمر ملازمہ رزوانہ تشدد کیس میں جج کی اہلیہ ملزمہ سومیا آسم کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی عدالت میں جمع کرائی گئے درخواست میں ملزمہ کا بیان سامنے آ گیا سومیا آسم نے کہانی منگھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ رزوانہ اپنے والدین کی مرضی سے میرے گھر میں ملازمہ تھی ایف آئی آر میں بیان کی گئی کہانی درست نہیں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ملزمہ سومیا آسم کی عبوری زمانت کی درخواست کی سماک ہوئی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ڈاکٹر آبادہ ساجد نے ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ملزمہ کی ساتھ اگز تک عبوری زمانت منظور کر لی اور ملزمہ کو شامل تفتیش ہونے اور آئندہ سماعت پر ایڈیشنل سیشن جج پرلک فرید کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ملزمہ سومیا آسم نے درخواست میں کہا کہ میں بھی منفی مہم کی متاثرہ ہوں جو میرے اچھی شہرت کے حامل شہر سبل جج کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس ذہنی ٹراما کی وجہ سے مجھے شدید مشکلات کا سامنا ہے عالیم یافتہ اور باباکار خاتون ہوں بدنیتی کے بنیاد پر کیس میں پھسایا جا رہا ہے پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں میری زمانت قبل از گرفتاری منظور کی جائے ملزمہ سومیا آسم نے کہا کہ رزوانہ کے ساتھ اپنے نو سے بارہ سال کے تین بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتی رہی ہوں مبینہ وقع سے پہلے جب سے رزوانہ میرے پاس کام کر رہی ہے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی حقائق کو طور مڑو کر میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے سومیا آسم نے عدالت میں دائے درخواست میں دعویٰ کیا کہ رزوانہ پر کبھی بھی تشدد نہیں کیا تفتیش میں اپنے موقف کو درست ثابت کروں گی رزوانہ کی عمر سترہ سال سے زائد ہے سندھ کے شہر دادو میں تیز بارش کے بعد گورک ہل سٹیشن پر درجہ حرارت دس ٹگری سینٹی گریٹ تک گر گیا میہر خیبرپور ناثنشاہ جوہی اور دادو شہر میں تیز بارش کے بعد بجلی کی فراہمی موطل ہو گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سندھ کے شہر دادو میں تیز بارش کے بعد گورک ہل سٹیشن پر درجہ حرارت دس ٹگری سینٹی گریٹ تک گر گیا مہر، خیرپور، ناثنشاہ، جوہی اور دادو شہر میں تیز بارش کے بعد بجلی کی فراہمی موطل ہو گئی مہکمہ موسمیات نے کراچی کا موسم عبرالوت اور مرتوب رہنے کی پیش گوئی کی ہے جبکہ صبح اور رات کے آقات میں کہیں ہلکی بارش اور کئی علاقوں میں بوندہ باندھی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریٹ ہے شہر میں درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے موسم کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے جس کا سبب وقفے وقفے سے ہونے والی بارشیں ہیں اس سے قبل شہر قائد میں تین دنوں تک گرد چمک کے ساتھ برسات بھی ہو چکی ہے جس سے گرمی میں کمی آئی ہے ادھر گجرہ والا میں حرڑ کے مقام پر برساتی نالے کا بند ٹوٹ گیا جس سے پندرہ پھر چوڑا شگاہ پڑ گیا دوسری جانے بلوچستان کے علاقوں زیارت اور جھل مقسی اور گردو نوہ میں بارش ہوئی جس سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی جک کے لینڈ سلائڈنگ کے باعث ایم ایڈ شہرہ پر ٹرافک موطل ہو گیا چلاس میں سازین کے مقام پر سیلاوی ریلہ شہرہ قرقرم کو بہا لے گیا جس کے بعد گلگت سے راولپنڈی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا علاوہ عظیم حکمہ موسمیات نے آج لاہور، سیالکوٹ، مری، گلیار، ایپٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان اور سن کی ساحلی پٹی پر بارش کی پیش کوئی کی ہے ماہ جولائی کے دوران معمول سے ساٹھ فیصد زیادہ بارشیں برس گئیں رواماہ کے دوران بھی بارشوں کا سلسلہ غیر معمولی جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا دریاؤں میں بانی کے بہاؤں میں بھی اضافہ ممکن ہے چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ عمومی طور پر ماہ جولائی کے دوران ملک میں آسدن 49 ملی میٹر بارشیں برستی ہیں اندازہ تھا کہ رواماہ سال کے دوران بھی ماہ جولائی کے دوران معمول کے مطابق ہی بارشیں برسیں گی لیکن صورتحال کافی مختلف رہی محکمہ موسمیات کے آداد و شمار کے مطابق گزرنے والے مہینے کے دوران اب تک 89 فیصد بارشیں برس چکی ہیں جو معمول سے 60 فیصد زائد رہیں اگز کے دوران بھی کچھ ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے ذرائع فلرٹ فور کاسٹنگ ڈیویزن نے کہا ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں برسنے کے باعث ملک بھر میں جانی و مالی نقصانات کا تناسب بھی گزشتہ سال کے نسبت کافی زیادہ رہا اب جبکہ اگز کے دوران بھی تیز بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے تو مزید نقصانات کے خچیات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا یہ صورتحال دریاؤں میں پانی کے بہاو پر بھی اثر انداز ہوگی پروونچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب کا کہنا ہے کہ دریائے رابی میں صدنائی کے مقام پر دریائے سن میں تونسہ کے مقام پر اور دریائے ستلچ میں ہیٹ سلیمان کی اور اسلام کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاب ہے پروونچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مختلف ازدہ میں سات اگز تک مونسون بارشیں متوقع ہیں ترجمان نے کہا کہ پنجاب کے دریاؤں میں سلابی صورتحال نارمل ہو رہی ہے تربیلہ چشمہ اور کالاباخ کے مقام پر پانی کا بہاو نارمل ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس وقت کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیراڈائز بوشہ ہاں سارا آر سنا قادم کاؤک پاروکی نیٹیز زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان